ملکی ترحقی کے لیے 2017 کی سازشیوں کو انجام تک پہنچانا ہوگا قائد نون لیگ نواز شریف کی سیاسی پیش پر دھوان دھا ریننگز لندن میں نون لیگ کی اہم میٹنگ میں کہا کہ ہستے بستے پاکستان کو سازش کر کے بربادی کے دھانے پر کھڑا کر دیا گیا کھلنڈروں کے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کیا گیا سازشوں کو کیفرے کردار تک پہنچائے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا نواز شریف کی زیرے صدارت اس بلاس پر شہباز شریف اور مریم نواز شریف نواز شریف کی ودن واپسی کے مطلب عمور پر مشافرت ملکی زیاسی صورتحال اور عام انتخابات پر بھی تواہتا خیال نواز شریف کی ودن واپسی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا گوشہ والا گیا نہ کوئی ملاقات ہوئی نواز شریف نے حکم دیا لندن آ جاؤ میں آ گیا نونلے کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں بہت اچھی چل رہی ہیں نواز شریف کی ودن واپسی سے متعلق پروپگنڈا کرنے والوں کو جلد جواب دیں گے ورلڈ کاب جنگ کے لیے قومی لشکر تیار گرین شٹس بابر آزم کی قیادت میں حلہ بولیں گے شاداب خان نائب کپتان ہوں گے فاس بولر حسن علی قومی سکارٹ میں شامل سسرال میں ورلڈ کاب کھلنے کا موقع ملے گا نسیم شاہ انجری کے باعث ٹیم سے باہر امام الحق فخر زمان عبداللہ شفیق محمد رزوان سکارٹ کا حصہ سلمان علیہ خاہ ارتخار احمد سعود چکیل اور محمد نواز بھی سکارٹ میں شامل شاہین آفریدی، حارس رعوف، وسیم جونئر، اسامہ میر کلیاں اڑائیں گے محمد حارس، زمان خان اور ابرار احمد ریزرف کھلاریوں میں شامل آئی سی سی ورلڈ کاب دوہزار تیس پانچ اکتوبر سے بھارت میں شروع ہوگا ایونٹ میں پاکستان اپنا پہلا ماچ 6 اکتوبر کو نیدر لینڈ کے خلاف کھیلے گا چھے ماہ سے مواشتہ ٹیم کامبینیشن کو چھیڑنا اچھا نہیں چیپ سیلیکٹر انزمام الحق کی نیوز کانفرنس کہا نسیم شاہ کے جگہ حسن علی کو تجربے کی بنا پر ترشی تھی گئی فاس بولرز میں آپشنز کم تھے حسن علی کے آنے سے ٹیم میں انہرشی آتی ہے نسیم شاہ وارڈ کپ کے بعد بھی جلد کھیل نہیں سکیں گے ٹیم میں شمولیت کے لیے کسی پر دروا سے بند نہیں کیے دی جنیریٹر is back فاس بولر حسن علی ٹیم میں شمولیت پر انتہائی خوش ٹویٹر پر اپنے جنیریٹر ایکشن کا پوسٹر جاری کر دیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائن کی کرنا میرے لیے ناقابل بیان ہے پاکستان کے لیے اچھی کارکرتی دکھانے کی کوشش کروں گا نسیم شاہ آدمی کپ کا حصہ نہ ہونے پر افسر دا ٹویٹ میں لکھا دکھی دل سے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حیرت انگیز ٹیم کا حصہ نہیں ہوں ورلڈ کپ میں امیزنگ ٹیم پاکستان کی نمائن تکی کرے گی بہت مایوس اور دکھی ہوں مگر یقین ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے نمام سیاستدان الیکشن سے پہلے حفاظتی زمانتیں گرالیں سادر پی ٹی آئی چودری پرویز الہی کا مشورہ کمرہ ادالت میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو میں کہا مہنگی بجلی کے ذمہ دار نواز شریف اور شہباز شریف ہیں نواز شریف کی واپسی کی تاریخ ہی نہیں وہ خود بھی بدل گئے ہیں چیرمن پی ٹی آئی سے بیک ڈور مذاکرات پر کچھ نہیں کہہ سکتا چودری شجاعت سے دوبارہ ملاقات ہوگی ملک میں الیکشن بروقت ہونے چاہیے الیکشن نہ ہونے سے سارا نظام رکا ہوا ہے رہائی سے متعلق سوال پر چودری پرویز الہی بولے اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے جوڈیشنل کمیشن حملہ کیس میں چودری پرویز الہی کی پیشی انسطات دہشت گردی دالت کے جج ابول حسنات سلکنین نے پوچھا زمانت منظور ہو چکی ہے کیا مچل کے چما نہیں کرائے اگر کہتے ہیں تو رقم میں دیتیتا ہوں پرویز الہی نے کہا کہ میرے سل کے باہر دیوار کھڑی کرتی گئی تاسا ہوا تک نہیں آتی سل کے باہر ایک اچنبی کو بٹھایا ہوا ہے جج نے اس تفسار کیا اچنبی کون ہے کیا اس کا نام ہی اچنبی ہے چلیں پتا کر لیتے ہیں یہ اچنبی کون ہے عدالت نے کیس کی سماعت تیرہ اکتوبر تک ملتبی کرتی معلوم نہیں شیخ رشید کہاں ہے راولپنڈی پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ کو بتایا کہ شیخ رشید کو اسلام آباد کی حدود سے گرفتار کیا گیا ہمارا کوئی تعلق نہیں راولپنڈی بینچ پولیس کے بیان پر سخ برہم پولیس کا موقف مسترد کر دیا جس سے صداقت علی خان نے ریمارکس دیئے کہ سابق وزیر سمیر تین بندے گرفتار ہو جائیں اور پولیس کہے کہ علم ہی نہیں عدالت نے راولپنڈی کو تفصیلی ریپورٹ سمیت طلب کر لیا اُدھر لال حویلی ڈی سیل کرنے کی درخواست سماعت کے لیے منظور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ نے محکمہ اوقاف کو نوٹیس جاری کر دیا نیپ ریفرینسز کے عدالت میں دھڑا دھڑ وابسی گومی احتسابیوروں نے مسید 18 ریفرینسز کا ریکارڈ جمع کرا دیا نواز شریف آسیف علی زرداری اور روسف ریزہ گلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرینس کا ریکارڈ آج جمع کرایا گیا آسیف علی زرداری کے خلاف آٹھ عرب کی مشکوب ٹرانزیکشن کے ریفرینس کا ریکارڈ بھی جمع راجہ پرویزہ شرف کے خلاف کارٹ کے رینٹل ریفرینس کا ریکارڈ جمع کرا دیا گیا نیب اسی میں سے جوالس ریفرینسز کا ریکارڈ احتساب عدالت میں جواب کرا چکا مبھینہ آڈیو لیگ کیس میں بشرا بی بی کی طلبی کا نوٹس موطل اسلامباد ہائی کوٹ نے ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا ایف آئی اے نے بشرا بی بی کو وائس میچنگ کے لیے آج طلب کر رکھا تھا چند ڈاکوں ہماری پورسز کے قابو میں کیوں نہیں آ رہے نیگران وسریلا سندھ کا فیکس کمیٹی اجلاس پہ آئی جو سے سوال کہا ڈاکوں کو ہر سورج جہنم واصل ہونا چواہی گے گور کمانڈر کراچی لیفٹرنٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ ڈاکوں کے خلاف آپریشن میں باک آرپی مدد کرے گی ساٹھ ڈاکوں کے لس بنائی گئی ہے ٹارگٹ کیا چواہی گا نیگران وسریلا سندھ کی کراچی میں سٹریٹ کرائم کے خاتمے کی بھی ہدایت کہاں شہر قائد کو جرائم سے مکمل پاک کیا جائے ایسا آپریشن ہو کہ عوام کے سامنے سرک روحوں ایک غلط فہمی اور آپس کی کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے ایک اس دن صورتحال پیدا ہوئی دوستوں نے اسے بالکل اچھے ایک انداز میں ہنڈل کیا ٹیکل کیا اور آج اسی لیے میں یہاں موجود ہوں عمومی طور پر جو اس وقت چیلنجز موجود ہیں اس شہر کو اور اس پورے صوبے کو اور ملک کو اس کو فوکس کریں بلائے اس کے کہ ہم کسی چھوٹی چیزوں کے اوپر بلچیں گورنر سندھ اور جماعت اسلامی کے درمیان اختلافات ختم کامران ٹی سوری کی جماعت اسلامی کے مرکز ادارہ نور حق آمد لفظی گولہ باری پر سیز فائر ہو گیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان بولے غلط فہمی دور ہو گئی اختلاف تحصیب کے دارے میں رہنا چاہیے لڑنے کے بجائے شہر کے مسائل حل کرنے ہوں گے گورنر سندھ کامران ٹی سوری بولے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے کسی کے پاس بھی جانے کو تیار ہو آرمی جیف سے سعود عرب کے جیف واف جنرل سٹاف کی ملاقات جنرل آصف منیر سے ملاقات میں سعود عرب کا عالی اختیاراتی فوجی وقت شریک تھا آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باقی تلچسپی کے مختلف شعبوں دفاع اور سلامتی کے امور پر تباتہ خیال کیا گیا سعود عرب نے چیئرمنٹ جوائنٹ جیف سوف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مرسا سے بھی ملاقات کی چیئرمنٹ سینٹ کے بھائی رازق سنجرانی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش توہین عدالت کے نوٹیس پر جواب جمع کرا دیا جسیس بابر ستار نے ریمارکز دیے کمپنی ملازم کو فیڈرل گورنمنٹ ملازم کے طور پر کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کمپنی ملازم نے وہ گھر رکھا ہے جو وفاقی سیکرٹری کو ایلوٹ ہوتا ہے رازق سنجرانی کی وکیل نے عدالت سے پیر تک محلت مانگلی سبات پچیس ستمبر تک ملتوی ملک پہ مہنگائی کا دوفان تھم نہ سکا باعث اشیاء سروریہ کی قیمتوں میں اضافہ روہ ہفتے مہنگائی سفر اشاریہ نو تین فیصد پڑھی ادارہ شمالیت کی ہفتہ وار ریپورٹ کے مطابق مہنگائی کے خلاف قواجہ سرہ بھی مہتاف میں آگئے اسلام آباد پریس کلپ کے باہر قواجہ سرہوں کا احتجاج حکومت کے خلاف نارے پاسی روپے کی قدر میں مسلسل اضافہ انٹر بینک میں امریکی ڈالر ایک روپیا ایک پیسے سستہ ڈالر دو سو اکانوے روپے چھہتر پیسے پر بند ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر ڈھائی روپے گھٹ کر دو سو تینانوے روپے پچاس پیسے پر آگئی ادھر پاکستان سٹاک ایکشنج میں دو سو انلیس پوائنٹس کا اضافہ ہنڈر اینڈ ایکش چھالیس ازار چار سو اکیس پوائنٹس پر بند ہوا مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا لاہور پہ دھرنے کا دوسرا روز سمیر جماعت اسلامی سراج الہک نے گورنر ہاؤس کے باہر پڑاؤ ڈال لیا سراج الہک کہتے ہیں کہ اکپرانوں نے ملک کو یہاں تک پہنچوایا قوم کو آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا کیا پیپلز پارٹی نے لتیف خوصہ کی پارٹی رکنیت موطل کر دی لتیف خوصہ نے پارٹی کے چوکوز نوٹس کا جواب نہیں دیا تھا تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری خاتین ونگ کے سابق ایک سطر مناسا حسن استحقاب پاکستان پارٹی میں شامل جانگیر ترین کے ساتھ نیوز کانفرنس پہ مناسا حسن نے کہا کہ حکومت میں آنے کے بعد تحریک انصاف اپنے منچور سے ہٹ گئی نگران وزیرعالہ پنجاب موسین اکوی کا دورہ اچین نینچیا میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ وائس چانسلر فیکلٹی کے سینئر ڈاکٹرز نے یونیورسٹی میں دی جانے والی تعلیم اور ریسرچ ویر بریفنگ دی موسین اکوی نے یونیورسٹی میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ سے بھی ملاقات کی قائدہ ازم یونیورسٹی کی سینڈک کا اجلاس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹرز نے آز احمد نے صدارت کی چیف جسس کاسی فائزیسہ کے بطور رکن شرکت سٹوڈنٹ یونین بحال کرنے کا فیصلہ چیف جسس نے کہا کہ یونین غیر جماعتی پرکواریت اور لسانی تقسیم سے پاک ہو نیک رکھٹ ورلڈ کپ کے فاتحے کو چالیس لاکھ ڈالرز ملیں گے ورلڈ کپ کی رنر ٹیم کے حصے میں پیس لاکھ ڈالرز آئیں گے آئی سی سی نے انعامات کا اعلان کر دیا دوہزار پچیس کے ویمنز ورلڈ کپ کے لیے بھی منز ورلڈ کپ جتنی انعامی رقم ہوگی موسیقی